کوئی بھی نیکی ایسی نہیں ہے جس میں آدمی کو مشقت اٹھانا نہ پڑے ہر نیکی کے پیچھے مشقت رکھی گئی اور مشقت کے پیچھے جنت ہے برائی کے پیچھے آدمی کو راحت محسوس ہوتی ہے لیکن اس راحت کے پیچھے جہنم میں کیا پیاری بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی جنت کو ہم نے مشقتوں میں گھیر کر رکھا ہے جہنم کو راحتوں اور لذتوں میں گھیر کر رکھا ہے کتنی پیاری بات ہے فجر کی نیکی حاصل کرنا ہے تو آپ کو نین کی مشقت برداش کرنا پڑے گا نین کے غلوے کی خربانی دینا پڑے گا اپنے نفس کو منوا کر کسی طرح آپ کو بستر سے اٹھنا پڑے گا اس حال میں وضو کرنا اللہ کے گھر حاضر ہونا اس مشقت کے پیچھے جنت ہے روزہ دار صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے بھوک بھی برداش کر رہا ہے پیاس بھی برداش کر رہا ہے اس مشقت کے پیچھے جنت ہے زکاة دینے میں پیسہ جیب سے نکل کر جا رہا ہے ایک لاکھ میں ڈھائی آزار چلے گئے صاحب ایک کروڑ میں ڈھائی کروڑا جو لاکھ رہے خرچ ہو گئے صاحب اس پر جو دل پر چھوٹ پڑ رہی ہے اس کے پیچھے جنت ہے دھوپ میں مسجد کے لئے آنے میں مشقت ہو رہی ہے پسین بہر ہے اللہ دیکھ رہے میرا بندہ مجھے رازی کرنے کس قدر تکلیف اٹھا رہا اللہ کا وعدہ ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت حل انہار کچھ دیر اللہ کے گھر بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے میں طبیعت نہیں مان رہی پھر بھی زبردستی بٹھایا ہوا ہے ذکر کرتا ہے طبیعت نہیں چاہ رہی ہے پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہے اللہ دیکھتے ہیں میرا بندہ مزید محنت کر رہا ہے اس کے پیچھے جنت ہے نماز باجماعت کے لئے بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے ازان کا خیال کر رہا ہے ازان ہو گئی ابھی جماعت کھڑی ہونے والی ہے اللہ دیکھتے ہیں میرے بندے کا دل میرے گھر میں لٹکا ہوا ہے پروردگار اس بندے کے نمازوں کی حاضری پر جو تکلیف اٹھاتا ہے اعلان اس کے پیچھے جنت ہے برائی کا خیال آتا ہے تو اپنے کو برائی سے بچاتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے فریشتے میرے بازو سب ریکارڈ محفوظ کر رہا ہیں کل اپنی آخرت کیوں برباد کر لوں اللہ دیکھتے ہیں بندہ میرے سے ڈرتا ہے اس کے پیچھے جنت ہے ہر نیکی جس کے کرنے میں آدمی کو مشقت اٹھانا بڑتا ہے حج کا وقت آیا حاجی پیسے بھی خرچ کرتا ہے لاکھوں روپیے اپنے جسم اور جان کو مشقت میں ڈال کر حج کے پانچ دن بڑے مجمع میں اللہ کے یاد میں وقت گزار دیتا ہے اللہ نے اس کے پیچھے جنت کا وعدہ کر رکھتا ہے دنیا کی کوئی نعمت بغیر محنت کے نہیں ملے گی کیا جنت یوں ہی مل جائی ایک مزدور صبح سے شام تک مزدوری کرنے میں دیکھتا نہیں کتنے پسینیں بہ رہے ہیں کتنی جو ہے دھوپ ہو رہی ہے یہاں تک کہ مزدور دھوپ میں بے ہوش ہو کر گر رہے ہیں تب بھی مزدوری نہیں چھوڑ رہے ہیں کیوں شام تک مزدوری کروں گا تو جیب نوٹوں سے گرم ہو جائے گا دودھ ہے تقسیم کرنے والے صبح چار بجے سے اٹھ رہے ہیں نین بھی صحیح نہیں ہو رہی ہے جا کر دیکھو کتنے ایسے لوگ ہیں جو راتوں کی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں کال سنٹروں میں راتوں راج جاگ رہے ہیں لوگ بازابتہ شدید دھوپ ہونے کے باوجود باز مزدور تھنڈے تھنڈے چیزیں دھوپ کے اندر تک بیچ رہے ہیں پیسے کما رہے ہیں پوچھا جائے اتنی محنت کیوں اٹھاتے ہیں صاحب محنت نہیں کریں گے تو دولت کی نعمت کیسے ملے گی بیوی بچے کیسے پلیں گے بیوی بچوں کے پلنے کے لیے نوٹوں کی نعمت چاہیے اور نوٹوں کی نعمت کے پیچھے محنت چاہیے تو اس محنت پر دنیا کی دولت اور نعمت ہے تو کیا اس نیکی کے کرنے میں محنت کریں گے تو کیا اس کے پیچھے جنت نہیں دہ میسج میڈیا کے تمام شوشل چینلوں سے جڑے جیسے جوش موج انسٹاگرام فیس بک یوٹیوب مر انٹرپرائزز ہولسیل کرانہ اینڈ جرنل سٹور ہمارے پاس مہانہ راشن ہولسیل قیمت پر دستیاب ہے شادی ولیمہ یا کسی بھی دعوت کے لیے میاری اور شاندار کالیٹی کے سامان ہولسیل ریٹ پر دستیاب ہے ہمارا پتہ یاد رکھے مادنہ پیٹ مارکٹ نزدیک مسجید محمدیہ اس نمبرات پر آج ہی کونٹیک کریں 9700 145714 77025 70575 عمر انٹرپرائزز ہولسیل کرانہ اینڈ جرنل سٹور